تیوہاروں کی امنگ صحت کے سنگم بہتر بنا دے تو کیا تو رائٹ پنکج اور پھوپین جی ہمارے ساتھ ہے پنکج اب فروٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں ہر لحاظ سے دیکھیں ان میں سواد بھی ہے ان میں ہم جس میٹھے کی اتنی دیر سے لگاتار بات کر رہے ہیں وہ میٹھا پن بھی ان کے اندر ہے تو کچھ ایسا بتائیے کی ہم ہمارے مہمان جو آئیں اور ہم جو کھائیں فروٹس کو کچھ اس انٹرسٹنگ طریقے سے انکلوڈ کر پائیں اپنی ڈیشز میں کہ لگے کہ ہاں تہوہار بھی ہے اور فروٹس نیچرل ہی ہیلی تو رہیں گے بلکل کر سکتے ہیں دیکھیں فروٹس کو اگر آپ فروٹس کیوئرز بناتے ہیں فروٹس کیوئرز سرف کرتے ہیں تو وہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتے ہیں اور سرف کرنے میں بھی ایزی ہوتے ہیں اور سب لوگ اس کو بہت انجوئی بھی کرتے ہیں پھر گریلڈ فروٹس آپ سرف کر سکتے ہیں جیسے گریلڈ پائناپل ہے تندوری پائناپل ہے یہ سارے فلیورز یہ دیزار گریلڈ اور یو نو تو ایک تو فرائیڈ نہیں ہے میٹھا آپ کو الگ سے اس میں کچھ ملانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے اور جو فروٹ ہے اسی کے فلیورز کے ساتھ آپ کھیلتے ہیں گریلڈ فروٹس ہوئے یا پھر سکیورز ہوئے یا پھر فروٹس فونڈو آپ سرف کر سکتے ہیں تو بہت سارے انٹریسٹنگ چیزیں ہیں لیکن ایک سجیشن جو I'm sure our dietitian friend will also sorry nutritious friend will also agree with us کی فروٹ جووسس کا استعمال مت کیجے گا بکوز اس میں آپ نے جو جتنی اچھائی تھی نا فروٹ کی وہ سب نچوڑ کے باہر پیک دیا ہے اور جو سارا شگر شگر تھا وہ اپنے پاس رکھ لیا ہے تو انسٹیڈ آف سرونگ فروٹ جووسس تو اس میں لگے آ تو پنکت میں پوچھ لے تو کولڈ پریس کا سچ کیا ہے کیونکہ آج کار ہر جگہ کولڈ پریس ہو گیا ہے جووس کا دام آپ کو ڈبل دینا پڑتا ہے کولڈ پریس کے نام پہ دیتے ہیں ہیلڈی پھولتے ہیں وہ بھی نہیں سارا فائبر تو نکل چکا ہے نا جووس میں سے تو بچا گیا اس میں سب میتھاس ہی تو بچی اور اس کے فلیورز بچے اور آپ یہ سوچئے جو وہ ایک پرانا طریقہ ہوتا تھا جس میں ایسے ہاتھ سے مشین سے نکالا جاتا تھا جووس وہ بھی تو کولڈ پریس ہی تھا جی جی رائٹ تو یہ کچھ فروٹ کے آپشنز ہیں جن کا آپ استعمال کر سکتے ہیں کچھ اور چیزیں بھی ہم ابھی پنکت جی سے چلتے چلتے پوچھ لیں گے لیکن دوسرا سوال جو یہ وہ یہ کہ ڈیٹاکس والا مان لیجئے آپ نے کھا لیا یا تھوڑا بہو اب بالکل آپ ناپ کے تو نہیں کھا سکتے کتنا ابھی آپ پورشن کٹ کر لیں کچھ کر لیں at the end of the day کئی لوگوں کو ایسی ڈیٹی ہوتی ہے کئی لوگوں کو تھوڑا سا بدعجمی سا محسوس ہوتا ہے بھاری بن لگتا ہے اور کچھ نہیں ہوا تو ڈیٹاکس کرنے کا کیا طریقہ رہے گا سب سے پہلے ہم ڈیٹاکس کونسیپٹ کو سمجھیں گے کہ ہمارے اندر جو کچھ بھی چیزیں جا چکی ہے اب ہم کو اس کے کارن سے کئی سارا پروبلمز ہو رہا ہے جیسے کہ ہم کو ایسی ڈیٹی آ رہی ہے کھٹی ڈکارے آ رہی ہے کونسٹیپیشن ہو رہا ہے تو اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہو اس کے لئے آپ کو پروپرلی ہائیڈریٹ رہنا ہے جیادہ سے زیادہ پانی پینا ہے تاکہ آپ کو پروپر یورینیشن ہو اور آپ کا پیٹ اچھے سے ساف رکھنا چاہیے آپ کو اس کے لئے آپ رات میں سونے سے پہلے گرگونا پانی لے سکتے ہو اور اگر پیٹ ساف نہیں ہو رہا ہے تو اس کے لئے آپ ترپلا چون لے سکتے ہو یا آولے کا جوس لے سکتے ہو جس سے آپ کا انٹیسٹائن پورا ساف ہو جائے گا اور سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے ابھی ایش گوڑ جیوز جو ہے وہ آپ کے انٹیسٹائن کو کلیر کرنے کے اندر اس میں بہت سارے پروپرٹیز ہیں تو آپ اس جیوز کا یوز کر سکتے ہو تو جتنا زیادہ آپ لیکویڈ اور فلویڈز لیں گے زیرو کیلوری والے اور زیرو شگر والے تو آپ کو اس کا بے حد فائدہ ملے گا اور آپ کا باڈی ڈیٹاکس رہے گا تو ایک چیز کا ضرور دھیان رکھو کہ پانی بھرپور پیو اور سونے سے پہلے گنگونا یا گرم پانی لو اس کے ساتھ میں اگر آولہ لے سکتے ہو یا تریپلہ لے سکتے ہو تو آپ ہنڈیٹ پرسنٹ اپنے سٹمک کو ڈیٹاکس کر پائیں گے پنگت چلتے چلتے ملٹس کی کافی باتیں ہوتی ہیں موٹے اناج کی کافی باتیں ہوتی ہیں کیا انہیں اپنی فیسٹیوٹیز میں کسی طرح سے شامل کیا جا سکتا ہے ملکل کیا جا سکتا ہے اگر آپ دیکھیں traditionally بہت سارے ایسے ڈیشنز ہیں جو ملٹس کے ساتھ ہی بنتے ہیں جسے پوڑے بنتے ہیں پوے بنتے ہیں اور اسی کے ساتھ لڈو بھی بنتے ہیں راگی کے لڈو بنتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں ساؤتھ انڈیا میں ملٹس کا کافی اچھر سے use ہوتا ہے نوٹ میں شاید تھوڑا کم ہوتا ہے اگر آپ وہاں سے کیوں لیں you'll be able to see بہت سارے ملٹس کو آپ مٹھری کے طریقے سے use کر سکتے ہیں مٹھری کے اس میں ڈو میں ملا سکتے ہیں پھر آپ اس کے سیف بنا سکتے ہیں لڈو بنا سکتے ہیں پوے بنا سکتے ہیں اور پیٹھا بنا سکتے ہیں پیٹھے جو میٹھے پیٹھے ہوتے ہیں وہ سب بنتے ہیں تو ملٹس تو بہت easily include ہو جاتے ہیں آپ کی مٹھائیوں میں بھی ہاں ملٹ کے سیف کی کھیر بنتی ہے it's just that you need to know how to use it مجھے لگتا ہے ہماری جو نانی دادی ہوتی تھی نا ان لوگ کو یہ سائی چیزیں بتا ہوتی تھی ہماری پشلی دو تین جنریشن سے ہم سب بھول چکے ہیں تو maybe we should revive that maybe discover تھوڑا سا انٹرنیٹ کا زمانہ ذرا سا google کیجئے ابھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ ملٹس کو اپنے ڈیلی یوز میں یا پھر مٹھائیوں میں بھی کیسے include کر سکتے ہیں right تو اس بار کیوں نا تھوڑا experiment کیا جائے اپنے festivals کے ساتھ تھوڑا سا تھوڑا جائکے کو بدلا جائے تھوڑا millets لائے جائے تھوڑا fruits کو لائے جائے پنکت جی نے بہت ساری چیزیں بتائیں آپ سے کہ کس طریقے سے آپ چھوٹا سا twist یا turn کر کے میٹھے کو balance کر سکتے ہیں میٹھے کا management کر سکتے ہیں تلے گلے کا management کر سکتے ہیں ڈیو فرائٹ سے آپ air فرائٹ کی طرف جا سکتے ہیں صرف کرنے بھر کی دے رہے جیسے انہوں نے کہا کہ everything is available تھوڑا google کیجئے اور آپ کو بہت کچھ idea لگ جائے گا اچھا آپ کی ہونی چاہیے and بھوپندر نے ہمیں بتایا کہ آپ کیسے تھوڑا سا اپنے portion control کے ساتھ تھوڑے control کے ساتھ بہت اچھے سے تیوہارو کو منا سکتے ہیں اور finally detox کے بھی طریقے بتا دیئے ہیں so thank you very much and I hope کہ اب یہاں سے تیوہارو کا لمبا سلسلہ ہے تو ہم جم کے کھائیں گے لیکن صحت بھی بنائیں گے بہت بہت دھنیواد نمسکار تیوہارو کا لمبا سلسلہ ہے